وَلِمَنْ يُطْلَقُ لَهُ الْعَمَلُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ فَإِنْ قَيَّدَهُ بِيَدِهِ فَلَا كَمَا إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَخِيطَهُ بِيَدِهِ وَلِأَجِیرِ الْمُجِئِ بِعِيَالِهِ إِنْ مَاتَ بَعْضُهُمْ وَجَاءَ بِمَنْ بَقِيَ أَجْرُهُ بِحِسَابِهِ وَحَامِلِ خَطٍ اَوْزَادٍ إِلَىٰ زَيْدٍ بِحَجْرٍ إِنْ رَدَّهُ لِمَوْتِهِ لَا شَيْءَ لَهُ بھئی میں نے درزی کو کپڑا دیا سینے کے لئے اگر میں نے کپڑا دیتے ہوئے کوئی قید نہیں لگائی کہ تم سی ہوگے یا فلان سیے گا تو پھر کس صورت کے اندر اس کے مرضی ہے وہ خود سینہ چاہے تو بھی درست ہے اور کسی اور سے پجرت کے لئے سلواتا ہے تو بھی درست ہے لیکن اگر میں نے کپڑا دیتے ہوئے قید لگا دی کہ نہیں صرف تم ہی سی کر دوگے تم سی کر دوگے مجھے کپڑا تو اب اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ کسی اور کے لئے کپڑے کی سلائی کروائے اور وہ کام کروائے یہ معنی ہے وَلِمَا يُطْلَفُ لَهُ الْعَامَلُ اور جائز ہے اس شخص کے لئے جس کے لئے مطلق چھوڑ دیا گیا عمل کو غیر نہیں لگائی کہ تم سی ہوگے مطلق چھوڑ دیا گیا عمل کو جائز ہے اس کے لئے اَنْ اَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ کہ وہ غیر کو بھی اپنے علاوہ کسی اور کو استعمال کرے اس سے کام کروائے فَإِنْ قَيَّدَهُ بِيَدِهِ اور اگر مستاجر نے عمل کو مقید کر دیا کس کے ساتھ بھئی اسے عجیر کے قبضے ہاتھ کے ساتھ کہ تم کروگے فَلَا تو اب اس کے لئے جائز جیسے کہ مثلا مستاجر نے اس کو حکم دیا کہ وہ سیدہ کپڑے کو بیدی ہی اپنے ہاتھ سے تو اب اس کو جائز نہیں ہے وَلِعَجِرِ الْمُجِئِ بِعِيَا لِهِ اِنْ مَا تَبَعْضُهُمْ وَجَاهَ بِمَنْ بَقِيَ عَجْرُهُ بِحِسَابِهِ صورت مطلعہ یہ مالانا میں نے زید کو اجرت پر بھیجا وئی میں نے کہا بھئی مثلا بھئی کہ جاؤ بھئی فلا شہر میں فلا شہر کے اندر میرے اہل و عیال ہیں چھے افراد ہیں مثلا ان کو لے کر آؤ تمہیں میں چھے ہزار روپے اس کے دوں گا بھئی چھے افراد ہیں وہ گیا وہاں پہنچا تو پتہ لگا کچھ مر چکے ہیں کچھ زندہ ہیں جو باقی تھے ان کو وہ لے آیا بھئی تو کہتے ہیں جتنوں کو لے کر آیا ہے ان کے حساب سے اس کو عجرت دی جائے گی اور جو مر چکے ہیں ان کے پیسے کٹ لیے جائیں گے سمجھ میں آیا بھئی سارے لے کر آتا پھر تو ساری عجرت کا مستحق تھا لیکن اگر کچھ مر چکے ہوں تو پھر ما بقیہ کے عجرت دی جائے گی اب سارے پیسے دینا ضروری سارے پیسے نہیں دیے جائیں گے بھئی یہ اس کی صفت نہیں بن سکتا بھئی مجھے اس میں فائل ہے سمجھ میں آیا بھئی آجا آئیو جی اسے سمعنا ہے لانا لانا لہذا یا تو اس کو یہ جی کر دیں مالانا فیل کر دیں یا پھر دوسری عبارت یوں ہو سکتی ہے مالانا پھر یہ با نہیں ہونی چاہیے اور الاسلام بھی نہیں ہونا چاہیے اگر اس میں فائل کو آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر کیا صورت ہوگی وَلِعَجِرِمْ مُجِئِنْ عِيَالَهُ یہ باب دھائی بھی عیال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ خود متعدی ہے مالانا باقے واستے کی ضرورت نہیں آجا آئیو جی وہ خود متعدی ہے مفہول کو نصب دیتا ہے وَلِعَجِرِمْ مُجِئِنْ عِيَالَهُ اور ایسا آجیر جو لانے والا ہے اس کے عیال کو مستاجر کہلو آیال کو اِن مَا تَبَازُهُمْ اگر ان میں سے باز مر گئے وَجَا ابھی منبقیہ اور وہ بابقیہ کو لے آیا اجروہ بھی حصہ بھی تو اس کی عجرت اسی کے حساب سے ہوگی بھئی یعنی جتنے زندہ ہیں ان کی عجرت دی جائے گی حساب سے اور جو مر چکے ان کی عجرت نہیں دی جائے گی در جمعہ عبارت سوان میں آئی وَلِعَجِرِمْ مُجِئِنْ عِيَالَهُ یا میں نے بتلایا یجیئو کر دیں وَلِعَجِرِمْ یجیئو بِعِيَالِهِ اب صرف بھئی مجی کی جگہ فیل بدلے آئیں تو عبارت پھر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے وَلِعَجِرِمْ مُجِئِنْ عِيَالَهُ اور اس عجیر کے لیے جو لانے والا ہے اس متاجر کے گھر والوں کو اِن مَا تَبَاذُهُمْ اگر ان میں سے باز مر چکے ہیں وَجَا بِمَا بَقِعَا اور وہ مَا بَقِعَا کو وہ لے آیا تو اس عجیر کے لیے جو اس کے عیال کو لانے والا ہے عجرُوہُ کیا ہے اس عجیر کے لیے اس کی اجرت ہوگی بحسابی ہی اسی کے حساب سے یعنی مَا بَقِعَا کے حساب سے بھئی سمجھ میں آیا بھئی مثلا بھئی چھے افراد کے لانے کے کتنے میں نے کہا تھا چھے ہزار دو پہ انتقال ہو چکا تو باقیوں کے کتنے ہوں گے چار ہزار وَحَامِلِ خَتٍ اَوْزَادٍ اِلَا زَيْدٍ بِحَجْرٍ اِنْ رَدَّهُ لِمَوْتِهِ لَا شَيْعَلَهُ بھئی دیکھو میں نے زید کو خط دیا کہ جاؤ بھئی یا مطن میں زید کو جس تک خط وغیرہ پہنچانا ہے ہم بھی وہی صورت بنا لیتے ہیں میں نے عمر کو اجرت پر بھئی ایک خط دیا کہ جاؤ یہ خط بھئی زید کو پہنچا دو کیا کرو زید کو پہنچا دو اور اس سے جواب لے آؤ وہ خط لے کر چلا پہنچا تو پتا چلا زید کا انتقال ہو چکا ہے اس نے مجھے خط لاکر واپس دے دیا تو اس صورت میں کہتے ہیں شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا کیوں نہیں مستحق ہوگا کہتے ہیں اس لئے کہ اتنے معقود انعالی یہاں پورا نہیں کیا بھئی اس خط معقود انعالی کیا تھا کہ زید کو خط پہنچا ہے یا پھر ساتھ میں اس کے جواب بھی لے کر آئے تو زید تو مر چکا ہے تو خط پہنچانا یا اس سے جواب لینا یہ معقود انعالی تھا یہ ہوا جب معقود انعالی نہیں تو اجرت بھی نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئے لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس صورت میں اس کو صرف جانے کی اجرت دی جائے گی کیوں جانے کی اجرت کیوں دی جائے گی یعنی یہ ایک طرف کی یعنی ہاتھ ہی اجرت دے دی جائے گی کہتے ہیں اس لئے کہ اسے ہم نے کہا تھا خط لے کر جاؤ اور جواب لے کر آؤ اور جس چیز کے لے جانے کے اندر مشقت نہیں ہے اس کا بوجھ نہیں ہے اس میں وہاں پر معقود انعالی ہے وہ قطریں مسافت بن جاتی ہے معقود انعالی کیا بنتا ہے قطریں مسافت بنتا ہے بھئے دیکھو خط لے جانے خط کا کوئی وزن ہوتا ہے خط کا کوئی وزن نہیں اس کے لے جانے میں کوئی مشقت نہیں تو لہٰذا معقود انعالی جس چیز کا وزن نہ ہو جس میں مشقت نہ ہو وہاں پر معقود انعالی کیا ہوتا ہے قطریں مسافت مسافت کا تیہ کرنا اور اس نے مسافت تیہ کی ہے یا نہیں کی بھئی وہاں پر گیا ہے بھئی وہاں جا کر پتہ لگا کہ زیادہ نہیں تو لہذا یہاں پر چونکہ نصف کام ہوا بھئی خطہ مسافت والا ہوا لہذا اب اس کو صرف جانے کے اجرت دے دی جائے گی جانے کے اجرت بھئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں بھئی ماں خودوں نہ لے تھا خط کا پہنچانا وہ نہیں پایا گیا تو لہذا اجرت بھی اس کو نہیں ملے گی اگر کوئی اور چیز دی سامان وغیرہ دیا بھئی کہ یہ زیادہ کو پہنچاؤ وہ گیا بھئی پتہ چلا زیادہ مر چکا ہے وہ سامان اٹھا کر واپس لے آیا کہ زیادہ کا تو انتقال ہو چکا ہے تو کیا وہ اجرت کا مستحق ہے یا نکت نہیں بھئی اجرت کا مستحق ہے اس لیے کہ آقا تو کیا تھا ماں خودوں نہ لے کیا چیز تھی کہ وہ سامان کس پر پہنچائے گا زیادہ کو سامان تو وہ واپس لے آیا لہذا اس کے لئے اجرت بھی نہیں ہے یہ معنی ہے اور خط کو اٹھانے والے یعنی لے جانے والے اوزاد یا سامان کو الازعی دن کہا تھا سامان یا خط کو لے جانے والا جو ہے بی آج دن کس کے عوض میں اجرت کے عوض میں ان رد دہول موتی ہے اگر اس نے ان میں سے کسی چیز کو واپس کر دیا اس کی موت کی وجہ سے لا شیعہ لہو تو اس کے لئے کوئی چیز نہیں کوئی اجرت نہیں اس کے لئے جانے کی جانے کی غجرت ہوگی خط کی صورت میں ایل کتابی خط کے کیا معنی کیا کتاب یعنی کتاب خط کو کہتے ہیں عربی میں سامان میں آیا خط کو عربی میں کیا کہتے ہیں کتاب کہتے ہیں وَفِزَّادِ لَا شَيْعَلَهُ اتفاقًا بَئِ ہاں زاد راہ لے کر گیا کوئی سامان لے کر گیا مولانا اس صورت میں واپس لے آیا موت کی وجہ سے تو لَا شَيْعَلَهُ اتفاقًا بِل اتفاق اس کے لئے کوئی چیز نہیں حَيْسُنَّ قَضَ عَمَلَهُ بِرَّدِّ اس طور پر کہ اس نے اپنے عمل کو توڑ دیا لواپس لانے کی وجہ سے جب چیز لے کر آیا تھا تو آپ نے سارے عمل کو اس نے کیا کر دیا توڑ دیا مَا خُدُنَ عَلَهُ پُورَا نہیں دیکھتیا لہٰذا عجر بھی نہیں وَسَحَتِّ جَارُدَارِن اور صحیح ہے قرائے پر گھر کو دینا قرائے پر گھر کو لینا سمجھ میں ہے گھر کو قرائے پر لینا اور دکان یا دکان کو قرائے پر لینا بِلا ذِكْرِ مَا يَعَمَلُ فِي بغیر اس چیز کے ذکر کئے جو اس میں عمل کیے گا جو عمل کرے گا اس کو ذکر نہیں کیا بھئی کہ آدمی نے گھر کیراہ پر لیا یہ نہیں ذکر کئے اس گھر میں میں کیا کروں گا دکان کیراہ پر لی یہ ذکر نہیں کیا کہ میں اس دکان میں کیا کروں گا تو کیا یہ کرائے پر اس طرح لینا صحیح ہے کہتے ہیں ہاں بھئی کرائے پر لینا صحیح ہے بھئی کیوں یہاں پر تو عمل مجھول ہو گیا کہتے ہیں نہیں بھئی عمل معلوم ہے عورت کی وجہ سے اس لئے کہ عورت میں یہ دکان یا مکان کس لئے لیے جاتا ہے کہتے ہیں رہائش کے لئے رہائش بھئی دکان پر اس کا قبضہ ہے وہیں رہے گا سامان رکھے گا فروخت کرے گا وغیرہ سمجھ میں آیا بھئی فَإِنَّ الْعَمَلَ الْمُتَعَارَفَ فِيهِمَا سُکَنَّا اس لئے کہ ان دونوں میں عمل متعارف جو ہے وہ رہائش ہے فَإِنَّ فَرِفُ إِلَيْهِ تو یہ کسی کی طرف پھر جائے گا یہ ہے اس تیجار کسی کی طرف پھر جائے گا یعنی یہی مراد ہوگا بھئی وَلَهُ قُلْ عَمَنِنْ سِوَامُ بھئی پھر کیا کام کرے گا اس کے اندر بھئی کون کون سے کام کر سکتا ہے اس مکان یا دکان کے اندر کہتے ہیں بھئی اس میں اس سارے کام کر سکتا ہے جس سے عمارت کو نقصان نہ پہنچے اور جن جن چیزوں سے عمارت دیواروں کو نقصان پہنچتا ہے وہ کام کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے تو رہائش رکھے گا ساتھ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ بھی کرے ادھر پہ لیکن جس سے نقصان پہنچے عمارت کو نہیں کرے گا یہ معنی ہے وَلَهُ قُلْ عَمَلِنْ سِوَامُ مُوْحِنِ الْبِنَائِ اور اس کے لئے جائز ہے ہر عمل کرنا سوائے اس عمل کے مُوحِنِ البینہ جو کیا کرنے والا ہے عمارت کو کمزور کرنے والا ہے اَوْهَنَا يُوحِنُ اس کا معنی کمزور کرنا یا وَهَنَا يُوَحِنُ تو مُوہِنِ الْبِنَا کر لیں تو وَهَنَا يُوحِنُ کا بھی یہ معنی کمزور کرنا الاوہ ہے عمارت کو کمزور کرنے والے کام کے قَلْ قَثَارَتِ وَالْحَدَّادَتِ جیسے دھلوائی کا کام ہے والحدادتی اور آہنگری کا کام ہے دھوبیوں والا کام یہ نہیں کر سکتا اس کر کے اندر دکان کے اندر مالانا اور حدادتی لوہاروں والا کام نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا لوہاروں والا کام بھئے لوہاروں والے کام سے عمارت کیا ہو جائے گی کمزور ہو گئی بار بار ہتوڑے برسائے گا چیزیں بنائے گا تو آہستہ 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 دیواروں پر کیا ہوتا ہے فسر پڑھتا ہے سمجھ میں ہے جی تھوڑا تھوڑا چاہیے کو ضرور اثر پڑتا ہے بھئی یا اسی طرح بھئی بھئی تو دھوپیوں والا کام کیوں نہیں کر سکتا بھئی اس سے کیا نفصان پہنچے گا کہتے ہیں بھئی دھوپی بھی کیا کرتا ہے کپڑے کو بار بار کوٹے گا ڈنڈے کے ساتھ بھئی اس سے بھی دیواروں پر اثر پڑے گا نیز پانی تو استعمال کرے گا بھئی تو پانی سے بھی کیا ہے ہر وقت پانی رہے تو آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ حصر ضرور پڑے گا عمارت کمزور ہوگی تو بس ذاتہ ہی ہے ہمارا آج کے زمانے میں بھی دیکھنے ہیں جس سے عمارت کو نفصان پہنچتا ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ متلق ہوئی اگر پہلے سے تیہ ہوگیا پھر تو سب کچھ کر سکتا ہے بھئی بھئی ایک آدمی نے دوسرے سے کرائے پر زمین لی بھئی تو کرائے پر زمین لیتا ہے کہ میں اس کے اندر بیلنگ بنانا چاہتا ہوں عمارت بنانا چاہتا ہوں یا میں اس میں درخت لگانا چاہتا ہوں بھئی باغ بنانا چاہتا ہوں کیا دے سکتا ہے یا نہیں کہتے ہیں دے سکتا ہے بھئی سمجھ میں ہے کرائے پر زمین دینا تاکہ دوسرے اس میں عمارت بنائے یا اس میں درخت بوئے تو یہ درخت بونے کی اور عمارت بنانے کے صورت میں یہ ازدجار صحیح ہے مثلا ایک سال کے لئے لیا تھا ایک سال پورا ہو گیا اب کیا کیا جائے اس نے ایک عمارت کھڑی کر دی ہے زمین کے اندر عظیم و شان کہتے ہیں بھئی ایک سال کے اجارے کی بات ہوئی تھی اور مدت پوری ہو گئی لہٰذا اب زمین اس کے حوالے کر دے کر دو بھئی عمارت کا کیا کریں بھئی عمارت لے جاؤ اپنی گراؤ ملبہ اٹھاؤ لے جاؤ یہاں سے درخت لگائے تھے اس نے تو بھئی درخت اکھاڑو اکٹھے کرو لے جاؤ زمین پھالی کر کے کیا کر دو حوالے کر دو صورت سمجھ میں آگئے تو لہٰذا اس صورت میں وہ درخت بیلڈنگ اور درخت اکھاڑ کر لے جانا پڑیں گے اس کو ہر حال میں سمجھ میں آیا ہاں اگر زمین کو نقصان پہنچتا ہے اکھاڑنے سے یا بیلڈنگ کے گرانے کی وجہ سے تو اس صورت میں اگر اس کو اکھاڑنے کا حق بھی نہیں ہے درختوں کو اور بیلڈنگ کو بلکہ کیا کرے گا کہتے ہیں درخت اور بیلڈنگ چھوڑ دیں اور اس کا زمان لے لے اس کے پیسے لے لے قیمت لے لے کس سے لے لے زمین والے بھئی میری زمین میں اس نے بیلڈنگ مرائی کی یا دباغ لگایا تھا اب وہ بیلڈنگ گراتا ہے یا درخت اکھاڑ کر لے جاتا ہے تو میری زمین کو کیا ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے پھر کیا کیا جائے کہتے ہیں بس بیلڈنگ چھوڑ دو درخت وہیں پہ چھوڑ دو اب تمہیں اکھاڑنے کا حق بھی نہیں ہے پھر کیا کریں ان کی قیمت لے لو لیکن ان کی قیمت ایسے نہیں لے پوری بیلڈنگ کی قیمت نہیں لیں گے بلکہ گرے ہوئے ملبے کی قیمت لی جائے گی گرے ہوئے درختوں کی قیمت لی جائے گی بھئی آپ نے بھی لے کر جانا تھا تو کس صورت میں لے کر جانا تھا گرا کر ملبہ لے کر جانا تھا درخت گرا کر لے جانے تھے تو ان کی جو قیمت بازار میں لگتی گرے ہوئے ملبے کی وہی قیمت اب کس سے لے لو زمین والے سے لے لو اور یہ چیزیں اس کے حوالے کر دو سمجھ میں آئے تو کھڑے ہوئی بیڈلنگ کی قیمت نہیں لے گا بلکہ ملبے کی قیمت وصول کرے گا وصول کر کے چھوڑ کر چلا جائے گا اور کھڑے ہوئے درختوں کی قیمت نہیں لے گا بھئی مالک سے بلکہ گرے ہوئے درختوں کی قیمت لے گا صورت سمجھ میں آگئی تو یہ صورت ہے یا اب سمجھ میں آیا یہ تو اس کو اختیار تھا چاہے تو ملبے کو ساتھ لے جائے اور اگر وہ راضی ہے بھئی زمین کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا زمین کو بھی نقصان نہیں پہنچتا تو پھر اس صورت میں بھی وہ یہ کر سکتا ہے بھئی کہ بھئی میں بیڈلنگ گراؤں گا ملبہ میں نے کسی اور کو لے جا کے بیچنا ہے تو تم ہی مجھے ملبے کے پیسے دے دو اور میں بیڈلنگ چھوڑ کر چلا جاتا پہلی صورت میں تو اس کا اختیار ہی نہیں تھا بھئی کیونکہ زمین کو کیا ہو رہا تھا نقصان دوسری صورت میں اس کو اختیار ہے زمین کو نقصان نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی اگر وہ خود راضی ہے مالک بھی راضی ہے تو کیا کر سکتے ہیں وہ زمین بیڈلنگ بھی چھوڑ جائے باغ بھی چھوڑ جائے اور ملبے کے گرے ہوئے درختوں کے پیسے لے جائے سمجھ میں آیا ہے تیسری صورت بھئی تیسری صورت کہ بھئی باہمی رضا مندی اسے وہ بیڈلنگ چھوڑ کر چلا جاتا ہے درخت چھوڑ کر چلا جاتا ہے آپ زمین زمین والے کی اور بیڈلنگ بیڈلنگ والے کی بھئی سورت سمجھ میں آئی دونوں کی اچویزیں رہیں گی اور پھر اس کو استعمال کریں جیسے کرنا چاہیں مثلا کرائے پر دیتا ہے اجارے پر بیڈلنگ دیتا ہے تو حساب لگا لیا جائے اور حساب کے مطابق آپس میں کرایا کیا کر لیا کریں زمین والے اپنے بقدر حصہ لے لے اور بیڈلنگ والے اپنے بقدر رقم لے لے پتہ کیسے چلے گا زمین والے کا کتنا حصہ بیڈلنگ والے کا کتنا حصہ کتنے در آسان طریقہ ہے خالی زمین کی قیمت لگاؤ مثلا خالی زمین پھر 25 لاکھ بیڈلنگ سمیت 30 لاکھ کی معلوم بیڈلنگ کتنے کی ہے 5 لاکھ کی اور زمین ہے 20 لاکھ کی زمین اور بیڈلنگ میں کیا نسبت نکلی پچیس لاکھ میں کتنے پانچ لاکھ ہیں پچیس لاکھ میں پانچ تو ایک اور پانچ کی نصفت نکل آئے تو جتنا کرایا موصول ہو ہر چھ روپے میں سے ایک روپیا بیلڈنگ والا لے لیا کرے اور پانچ روپے سمجھ میں ہے ساٹھ ہزار کرایا آ رہا ہے تو دس ہزار بیلڈنگ والا لے لیا کرے اور پچاس ہزار زمین والا سورت سمجھ میں آگئے تو کتنے سورتیں ہوئیں تین سورتیں بن گئے والا ایک سورت یہ کہ زمین کو نقصان پہنچتا ہے تو کیا کرے اسے زمین خالی کر کے دینی پڑے گی اپنے درخت اور بیلڈنگ اکھاڑ کر لے جانے پڑیں گے لیکن تین سورتوں کے اندر وہ بیلڈنگ چھوڑ سکتا ہے پہلی سورت کیا کہ زمین کو نقصان پہنچتا ہے تو اس سورت میں بغیر اختیار کے ہی اب کوئی اختیار نہیں ہے بیلڈنگ والے کا اسے ہر حال میں کیا کرنا پڑے گی بیلڈنگ اسی طرح چھوڑنا پڑے گی ہاں پیسے لے لے کا گری ہوئی بیلڈنگ کے دوسری سورت اپنی مرضی سے چھوڑ دے ویسے بھئی نقصان بھی نہیں ہوتا پیسے لے لے اور زمین بیلڈنگ اپنی چھوڑ کر چلا جائے تیسی سورت کیا جے کہ بیلڈنگ اسی کی رہے زمین دوسرے کی رہے اور چھوڑ کر چلا جائے سمجھ میں ہے جبکہ دونوں رضا مند ہوں سورتیں سمجھ میں آگئیں دیکھئے بھئی کتاب میں ذرا ترتیب سے آئیں گی بھئی وَلَوِسْتَاجَرَ اَرْضًا لِبِنَا اِنْ اَوْ غَرْسٍ صَحَا اگر کسی نے قرائے پر زمین لے عمارت تعمیر کرنے کے لئے اَوْ غَرْسٍ یا درخت لگانے کے لئے صَحَا تو یہ صحیح ہے اجارہ وَإِذَنْ قَزَتِ الْمُدَّتُ وَجَمُدَّتُ پُورِی ہو جائے گزر جائے سَلَّمَهَا فَارِغَتًا تو وہ زمین کو حوالے کر دے اس حال میں کہ وہ فارغ ہو یعنی درختوں کو کھاڑ کر لے جائے بیلڈنگ کو کھاڑ کر لے جائے اِلَّا مَگر ایک صورت کے اندر کہ اَنْ يَغْرُمَ الْمُوجِرُ قِيمَتَهُ مَخْلُوَانًا مگر یہ کہ زمان دے دے کون زمان دے دے موجر اجارے پر زمین دینے والا قرائے پر زمین یعنی زمین کا مالک زمان دے دے کیا زمان دے دے قیمتہ ہو اس اس عمارت کی قیمت دے دے یا ان درختوں کی قیمت دے دے لیکن سالم کی نہیں مقلوعاً اتحال میں کہ وہ کیا ہوں اُکھڑے ہوئے ہوں وَيَتَمَلَّقَهُ اور اس کا کیا بن جائے بھئے مالک نے جب قیمت دے دی اُکھڑے ہوئے ہوں کہ یہ تو کیا بن جائے گا وہ ان چیزوں کا بھی مالک بن جائے گا وَيَتَمَلَّقَ اور اس کا مالک بن جائے گا بِلَا رِزَ الْمُسْتَاجِرِ مُسْتَاجِر کی قیمت رضا مندی کے بغیر ہی کب اِنَّقَسَلْقَلْعُ الْأَرْضَى جبکہ اِنَّقَسَلْقَلْعُ الْأَرْضَى جبکہ نقصان دیتا ہو اُکھارنا زمین کو جب اُکھارنا زمین کو نقصان دیتا ہے تو مالک کیا دے گا ان کی قیمت دے دے گا اُکھڑے ہو کی اور کیا بن جائے گا ان کا مالک بن جائے گا مُسْتَاجِر کی رضا مندی کے بغیر ہی وَإِلَّا فَبِرِضَاهُ یا مَالَنَا اگر زمین کو نقصان نہیں پہنچتا وَإِلَّا وَأَيْبَئِلَّمْ يَكُنْكَ ذَلِقَ اگر ایسا نہ ہو یعنی اُکھارنا زمین کو نقصان نہیں دیتا فَبِرِضَاهُ تو مالک بنے مند سکتا ہے بیلڈنگ کا بھی اور درختوں کا لیکن کس کے ذریعے مُسْتَاجِر کی وہ اگر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو اُکھڑے ہوئے کی قیمت دے کر آپ مالک بن جائیں بھئی یہ دوسری او یا رضا بیتر کی ہی یا مَالَنَا وہ راضی ہے بھئی مالک کیا ہے راضی ہے بیتر کی ہی اس درختوں کے یا ان عمارتوں کے چھوڑ دینے پر یا اس مُسْتَاجِر کی ان چیزوں کے چھوڑ دینے پر فَيَقُونُ الْبِنَا وَالْغِرْضُ لِحَازَا وَالْأَرْضُ لِحَازَا تو اس صورت میں عمارت اور وہ جو لگے ہوئے درخت ہیں وہ اس کے ہو جائیں گے بیلڈنگ والے کے وَالْأَرْضُ لِحَازَا اور زمین اس کی ہو جائے گی یعنی زمین کے مالک صورتیں سمجھ میں آگئے ہیں بیلڈنگ والغِرْض ایک ہے غرض ایک ہے غرض غرض کہتے ہیں درخت لگانا اور غرض وہ جو درخت لگائے گئے ہیں ان کو غرض کہتے ہیں وَقَوْلُهُ وَيَتَمَلَّكَهُ بِالنَّسْبِي بھئے آپ ترکیب کچھ بتلا رہے ہیں اوپر مطن میں کیا آیا تھا وَيَتَمَلَّكَهُ بِالنَّسْبِي یہ کس کے ساتھ ہے نصب کے ساتھ ہے بھئے کیوں کہتے ہیں اَنْ يَغْرُمَا اس کا عطب کس پر ہے اَنْ يَغْرُمَا پر ہے اَنْ يَغْرُمَا سے پہلے آنایا اس نے یغرُمَا کو نصب دیا اور اس یغرُمَا پر عطب ہے اَتَمَلَّكَا کا تو وہ بھی منصوب ہوگا وَقَوْلُهُ وَإِلَّا مطن میں کیا آیا تھا بھئے آکے وَإِلَّا بھئے پھر بتلایا وَإِلَّا اللہ کیا ہے کونسا مستثنہ ہے مستثلہ منقطع ہے یہ استثنہ کے لئے اللہ استثنہ والا نہیں ہے یاد رکھو اللہ سے پہلے جب وہ آ جائے تو یہ اللہ استثنہ والا نہیں ہوتا بلکہ یہ اِنْ اور لَا ہوتے ہیں ان شرطیہ اور لائے نافیہ یہ دونوں اکٹھے ہیں تو اِنْ اور لائے اکٹھے آئے نون کو لام کر کے لام میں ادغام کیا کیا بن گیا اللہ اور اگر احسان نہ ہو بھئی کیا نہ ہو کیا مراد ہے اس سے بتلایا اَيْبَنِ اللَّمْ يَنْقُسِلْقَلْعُ الْأَرْضَى اگر نقصان نہیں دیتا اُخھارنا زمین کو اگر اُخھارنا زمین کو نقصان نہیں دیتا یہ مراد ہے اس سے وَقَوْلُهُ اَوْ يَرْضَى آگے مطل میں آئے تھا اَوْ يَرْضَى کہتے ہیں اَتْفُنْ عَلَى قَوْلِهِ اَنْ يَغْرُمَا اَتْفِ کِس پر ہے آئی اَغْرُمَا پر ہے تو یہ بھی منصوب ہے فَالْحَاسِلُ حاصلِ قَلَامِ یہ کہ مستاجر یعنی قرائے پر لینے والے کے لئے واجب ہے اَيُّ سَلِّ مَحَا فَارِغَةً کہ وہ زمین کو سپرد کرے اس حال میں کہ وہ کیا ہو فارغ ہو اس کی بللنگ اور درختوں سے مگر یہ کہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک پائی جائے پھر فارغ کرنا درخت بللنگ اور درختوں کو گرانا ضروری نہیں دو کاموں میں سے ایک الاول پہلی یہ کہ اَنْ يُعْتِيَ الْمُجِرُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ عَوِلْغِرْسِ مَقْلُوحًا کہ موجر کیا ہے زمین کا مالک جو قرائے پر دینے والا ہے وہ کیا لے لے کیا دے دے قیمت دے دے عمارت کی عَوِلْغِرْسِ یا لگائے ہوئے درختوں کی مقلوحًا اس حال میں کہ وہ اُکھڑے ہوئے درخت یا اُکھڑے ہوئے بلنے کی قیمت دے دے یا تملک ہو اور اس کا مالک بن جائے گا وہ کیا کہتے ہیں وہ حاضل اعتاہ و تملک ہو بھئی یہ جو اعتاہ اور تملک ہے ہاں دیکھو اب سارہ علامہ صدر و شریعہ تقریر کر رہے ہیں بڑی مرتب تقریر کر رہے ہیں کہتے ہیں دیکھو زمین فارغ کر کے دینی پڑے گی مگر دو صورتوں میں فارغ کرنا ضروری نہیں ایک صورت کیا کہ مالک پیسے دے دے اُکھڑے ہوئے بلنگ کے درختوں کے اور اُکھڑے ہوئے بلنگ اُکھڑے ہوئے پیسے دے دے کس چیز کے بھائی اُکھڑے ہوئے درختوں کے پیسے دے دے اور اُس بلنگ یا باق کا مالک بن جائے کیا بن جائے اور پھر یہ مالک بننا دو طریقے پر ہے یا جبرن ہوگا یا اُس دوسرے کے رضا اگر وہ خود راضی ہے پھر تو ٹھیک اگر وہ راضی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جبرن بھی لے سکتا ہے کب جبکہ اُکھاڑنے سے زمین کو کیا ہوتا ہو نختان ہوتا ہو صورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اس صورت یہاں تک ایک صورت تو یہ کہ کیا کرے کہ وہاں تو قیمت دے دے گا اُکھڑے ہوئے کیا اور مالک بن جائے گا اور یہ جو قیمت دینا اور مالک بننا ہے یہ عطا اور تملک ہے یہ کیسا ہوگا جبرن ہوگا اس تقدیر پر کہ اکھارنا زمین کو نقصان دیتا ہے اس تقدیر پر یہ جبرن ہوگا وَيَكُونُ بِرِضَائِ الْمُشْتَرِ عَلَىٰ تَقْدِیرِ اللَّا يَنْقُسَا اور مستاجر کی رضا مندی سے ہوگا کس تقدیر پر کہ اگر وہ نقصان دیتا ہے پھر تو جبرن مالک بنے گا حقیمت دے کر اور اگر نقصان نہیں دیتا تو پھر اس کی رضا مندی سے مالک بنے گا وَالْأَمْرُ الثَّانِ اور دوسرا عمر کیا ہے کہ اَنْ يَرْضَ الْمُوجِرُ بِتَرْكِ الْبِنَائِ اَوِلْغِرْسِ فِي عَرْضِهِ کہ موجر کی رائے پر دینے والا یعنی زمین کا مالک وہ رضا مند ہو جاتا ہے کس چیز پر عمارت کے چھوڑنے پر یا ان لگائے ہوئے درختوں کے چھوڑنے پر فِي عَرْضِهِ اپنی زمین میں حَذَ الَّذِي زَكَرَهُ فِي وَجُوبِ الْقَلْعِ وَعَادَمِ وَجُوبِهِ یہ جو مصنف نے ذکر کیا یہ تو تھا وجوبِ قَلَعَ اور عَادَمِ وَجُوبِ قَلَعَ کے بارے میں کہ کب اکھارنا واجب ہے اور کب اکھارنا واجب نہیں ہے وَفُهِمَ مِنْهُ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ولایت القَلْعِ لِلْمُسْتَاجِرِ کہ اکھارنے کی ولایت کس کو حاصل ہے مستاجر کو اکھارنے کی ولایت ہے وہ اکھارنا چاہے تو اکھارے گا چھوڑنا چاہے تو چھوڑے گا وَعَادَمُهَا اور جو اکھارنے کی ولایت کا نہ ہونا ہے عَادَمِ ولایت ہے وہ کب ہوگی کہتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ ذَكَرَ کہ وہ تحقیم مصنف نے ذکر کر دیا اگر نقصان دیتا ہے اکھارنا زمین کو تو يَتَمَلَّكُهُ بِلَا رِزَ الْمُسْتَاجِرِ تو مالک بن جائے گا اس صورت میں زمین کا مالک مستاجر کی رضا مندی کے بغیر ہی فَحِينَ اِذِنْ لَا يَقُونُ لِلْمُسْتَاجِرِ الْقَلْعُ اس صورت میں مستاجر کو اکھارنے کا حق اوپر بتایا نا ولایت تو ہے مستاجر کو ہر حال میں اور عَادَمِ ولایت بھی ہے لیکن وہ کس وقت جبکہ اکھارنے سے زمین کو کیا ہوتا ہو نقصان ہوتا ہو وَفِ غَيْرِ حَادِهِ صُورَتِي يَقُونُ تو اس صورت میں تو عَادَمِ لِلِي بھی لایت ہے وَفِ غَيْرِ حَادِهِ صُورَتِي اور ان صورت کے علاوہ کے اندر بھئی یقونُ اس کو کیا ہے اکھارنے کی ولایت ہوگی سمجھ میں آیا بھئی تو اس صورت میں عَادَمِ بھی لایت ہے جبکہ نقصان دیتا ہے اور اس کے علاوہ صورتوں کے اندر کیا ہوگی اکھارنے کی ولایت ہوگی اور رتبہ تو کشا جا راتی بھئی اور رتبہ درخ کی طرح ہے بھئی بھئی رتبہ پودے پودے گھاس سے بڑے درخ سے چھوٹے سمجھ میں آیا گھاس تو بہت چھوٹی ہے بھئی کچھ اس سے بڑے پودے ہیں ان کا کیا حکم ہے لیکن ہر پودے کو نہیں کہتے ہیں مولانا رتبہ وہ پودہ جس کو بار بار نہیں لگایا جاتا ایک ہی دفعہ کاش کر دیا لگا دیا اس کے بعد ہر سال اسے پتے یا پھل یا پھول جو بھی لینا ہوتا ہے وہ اسے اتارے جاتے ہیں اور پھر اگلے سال اسی پر نئے پھل آتے ہیں نئے پتے آتے ہیں نئے پھول آتے ہیں پھر ان کو اتار لیا جاتا ہے اگلے سال پھر آتے ہیں تو معیانی اس پودے کو نہیں لگا اکھاڑا جاتا بلکہ اس سے بار بار نفع حاصل کیا جاتا ہے تو وہ لمبی مدد تک رہتے ہیں سمجھ میں آیا کئے کئے سال تک وہ لگے رہیں گے مثلا بینگن ہے بینگن اس طرح ہے اس سے پھل لیا جاتا ہے اور درخت کو کاٹا جاتا ہے لیکن اس کی جڑوں کو نہیں کاٹتے ہیں اگلے سال پھر انہی سے پودا نکلتا ہے پھر اس پر بینگن لگتے ہیں پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے بینگن اتار لیا جاتے ہیں اگلے سال پھر پودا اسی سے نکل آتا ہے جڑے زمین میں رہتی ہیں اسی طرح بھئی تو ان کو کیا کہتے ہیں روتبہ ان کا کیا حکم ہے بھئی اگر کسی نے کس کے لیے لیے زمین زمین لے لی ہے اجرت پر اور اس میں اس قسم کے پودے کاشت کر دیئے بھئی اس قسم کے پودے کہتے ہیں بھئی ان کا حکم درختوں والا ہے اور درختوں میں جہاں جب مدد پوری ہو جائے تو کیا حکم دیا جاتا تھا مالک کو کہ ان کو اکھار کر لے جاؤ تو یہاں بھی وہی حکم ہوگا جو ابھی پچھلے مسئلے میں آپ پڑ چکے بھئی سمجھ میں آیا جبکہ اس کے مقابلے میں فصل کے بارے میں آپ نے پڑا تھا آپ نے مثلا مجھ سے زمین لی چھ ماہ کے لیے آپ نے اس میں گندم کاشت کر دی گندم ابھی پکی نہیں تھی کہ مدد پوری ہو گئی تو اب اس صورت میں کیا حکم پڑا تھا آپ نے اب یہ نہیں کہا جائے کہ اپنی فصل اکھار کے لے جاؤ بلکہ مدد دی جائے گی اس کو کہ فصل پک جائے جب تک اور جب فصل پک کے تیار ہو جائے گی تو مستاجر اپنی فصل لے جائے گا اور جتنی مدد ضائف ہی اس کو کرایا دینا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا کرایا دینا پڑے گا سمجھ میں آیا بھئی یہ فرق کیوں کیا درختوں میں اور پودوں پہ لیے اکھارنے کی شرط لگائی اور فصل میں اکھارنے کی شرط نہیں لے گئی کہتے ہیں اس لیے بھئی کہ درختوں کیونکہ فصل کا ایک معلوم وقت ہے بھئی فصل نے تو کچھ عرصے کے بعد بھئی دو مہینے چار مہینے باقی ہیں اس کے بعد اس نے اس کو کیا کرنا پڑے گا کاٹنا ہی کاٹ فصل کو تو کاٹا ہی جاتا ہے اس کو تو باقی نہیں چھوڑا جاتا لہذا اس میں تھوڑا سا وقت دے دیا جائے گا بھئی تاکہ دونوں کی رہائت ہو جائے ایک کو فصل مل جائے گی دوسرے کو کرایا مل جائے گا لیکن درختوں کا اور رتبال کا تو کوئی مقرر وقت ہی نہیں وہ تو سالہ سال تک چلتے ہیں تو لہذا وہاں پر اب مدت دینے میں کیا ہے مالک کا نقصان ہے بھئی کتنی مدت تک کے لئے وہ دے بھئی تو کہتے ہیں اور یہ جو پودے ہیں مالانا کشا جارتی یہ کس کی طرح ہیں وہ پودے جن سے مالانا سالہ ہر سال بھئی درخت جن سے پھل پھول یا پتے وغیرہ لیے جاتے ہیں کشا جارتی وہ بھی درخت کی طرح یعنی اس کی طرح حکم ہے فَإِنَّ لَهَا بَقَان فِي الْعَرْضِ اس لئے کے رتبہ کی بقا ہوتی ہے زمین میں یہ باقی رہتے ہیں ان کو کھارا جاتا ہے ہر سال بھئی نہیں یہ تو باقی رہتے ہیں زمین میں جیسے درخت باقی رہتے ہیں بخلاف الزرع بخلاف کھیپی کے فَإِنَّ لَهَا بَقَان فِي الْعَرْضِ تو اس لئے کھیپی کے اندر جب مدد پوری ہو جائے تو لَا يُجْبَرُ وَعَلَى الْقَتْلِ قَبْلَ عَوَانِ الْحِسَادِ تو مجبور نہیں کیا جاتا اس کے کاٹنے پر قبل عوانِ الْحِسَادِ اس کے کاٹنے کے وقت سے پہلے کاٹنے کے وقت سے پہلے مجبور نہیں کیا جا سکتا بھئی بلکہ اس وقت دیا جاتا ہے وَزَمِينَ بِأَرْضَ فِي رَجُلِمْ مَعَهُ وَقَذَرَ ذَكَرَ رُقُوبَ صورتِ مسئلہ یہ بھئی آپ میرے سے ایک گدہ کرائے پر لے گئے بھئی سمجھ میں ہے گدہ کرائے پر لے گئے اور آپ نے کہا تھا میں اس پر سوار ہوں گا سوار ہو کر یہ قریب عشق حقورے تک میں جانا چاہتا ہوں بھئی اب آپ نے کیا کیا آپ نے ساتھ ایک اور ساتھی کو بھی بٹھا لیا بھئی اور گدہ حالات ہو گیا بھئی اس صورت میں آپ پر زمان آئے گا یا نہیں کہتے ہیں اس نے اگر اپنے سوار ہونے کا ذکر کیا تھا تو اس صورت میں اس نے ایک آدمی کو اور اپنے ساتھ سوار کیا ہے اپنا تو اس نے ذکر کیا تھا اس کا زمان نہیں لیکن دوسرے آدمی کا نصف زمان اب اس پر آ جائے گا تو گدہ مثلا کتنے کا تھا پچاس ہزار والا تھا بڑا قیمتی قسم کا گدہ تھا تو اب آپ کو کتنا زمان دینا پڑے گا پچیس ہزار کہتے ہیں بھئی پچیس ہزار کیسے زمان یہ تو تھا مسئلہ اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی پچیس ہزار کیسے اس کو زمان دینا پڑے گا یہ جو آپ جو تھے آپ مجھ سے جو لے کر گئے گدہ آپ کا اپنا وزن ہے پچاس کلو کتنا وزن ہے پچاس کلو اور آپ کو جو ساتھی سوار ہوا تھا اس کا وزن تھا ڈیڑھ سو کلو کتنا وزن تھا ڈیڑھ سو کلو وزن تھا تو آپ نے احتجاج شروع کر دیا کہ نہیں بھئی میرا وزن ہے پچاس کلو اس کا ہے ایک سو پچاس کل کتنا ہوا دو سو کلو اور دو سو کلو میں سے پچاس کتنا حصہ بنتا ہے چوتھا حصہ تو چوتھا حصہ زمان نہیں نہیں یہ اعتراض یہ اشکال کون کر رہا ہے مالک بھئی میں کہہ رہا ہوں بھئی سمجھ میں آیا ہے میں کہہتا ہوں بھئی آپ نے صرف اپنی سوار ہونے کا ذکر کیا تھا اور آپ کا وزن تو ہے پچاس کلو بھئی کتنا ہے اور جس آدمی کو اپنے ساتھ سوار کیا اس کا وزن ہے ایک سو پچاس کلو تو آپ کے حصے کے بقدر تو زمان نہیں اس کے حصے کے بقدر کیا آئے گا زمان تو آپ کا وزن پچاس کلو تو ایک روبہ بنا اور اس کا وزن ایک سو پچاس تو وہ تین روبہ بنے تو مجھے کتنے زمان دے ہو گدے کی قیمت کا تین چوتھائی دو بھئی کتنا تین چوتھائی بھئی تین چوتھائی مثلا گدے کی قیمت کتنی ہے چالیس ہزار پچھ کرو تو بھئی مطن میں تو مسئلہ یہ آیا کہ کتنا دینا پڑے گا زمان آپ کو نصف دینا پڑے گا کیونکہ نصف آپ ایک آپ ہیں اور ایک دوسرا ہے دو ہیں اور نصف کی سواری کا ذکر ہوا تھا نصف کا ذکر نہیں تو اس کے بخضر زمان جو بیس ہزار ہے لیکن گدے کا مالک کیا کہتا ہے نہیں بھئی اس کا وزن زیادہ تھا لہٰذا آپ کا حصہ پچیس فیصد بنتا ہے اس کا حصہ پچھتر تو آپ پر تو زمان نہیں لیکن اس کا زمان تو کتنا حصہ زمان آئے گا آپ پر بھئی پچھتر فیصد یعنی تیس ہزار آپ کو زمان دینا پڑے گا کہتے ہیں نہیں بھئی وزن کا اعتبار نہیں کیوں نہیں وزن کا اعتبار کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ ایک آدمی ہلکا کھلکا ہوتا ہے لیکن اس کی سواری جانور کو نقصان دیتی ہے اسے سواری پھرنا آتی نہیں ہے اور ایک آدمی بعد اوقات بھاری بھر کم ہوتا ہے لیکن اس کو سواری کا طریقہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے جانور کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو وزن کا اعتبار نہیں ہے بلکہ یہاں پر عادت کا اعتبار ہے اور عادت آپ کتنے ہیں دو ہیں تو لہذا نصف اب زمان آپ پر آ جائے گا سمجھ میں آیا نصف دینا پڑے گا آپ نے کیوں اپنے ساتھی کو سوار کیا بلا اجازت کیا اچھا بھئی آپ نے کیا کیا اپنے ساتھ تین ساتھی سوار کر لیے کتنے ساتھی آپ نے اپنے ساتھ تین ساتھی سوار کر لیے بڑی مضبوط قسم کا گدا تھا چار آدمی بھی آرام سے پتہ ہی نہیں چلتا پھر بھی بہلی جہاد کی طرح چلتا ہے اچھا چار آدمی آپ نے سوار کیے اب آپ پہ زمان آئے گا کتنا زمان آئے گا کتنے افراد تھے جو کرائے پر لے کر گیا زمان تو اسی پہ آنا ہے دوسرے پہ نہیں آئے گا زمان یہ نہ سمجھنا ہاں زمان آپ پر آئے گا لیکن کتنا زمان دیں گے کہتے ہیں بھئی کل کتنے افراد تھے چار اجازت کتنے کی تھی ایک اور تین کی اجازت نہیں تو کل سیمت کے چار حصے کر لو تین زائر تین کا زمان دینا پڑے گا تو چالیس ہزار کا گدا تھا تو کتنا زمان دینا پڑے گا تیس ہزار زمان دینا پڑے گا سورت سمجھ میں آتی تیس ہزار وزن کا اعتبار نہیں لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنا بھی وزن ہو جائے یہ اس وقت ہے کہ گدا دونوں آدمیوں کا بوجھ برداشت کرنے کی بھی قابل ہے بھئی وہ دو آدمیوں کو یا ان چار آدمیوں کو لے کر آرام سے چل سکتا ہے تو اب آپ نے جو تعدی کی ہے اس صورت میں اس کے بقادر زمان آئے گا لیکن اگر گدا پڑے چارہ ایسا ہے کہ بڑی مشکل سے آپ کا وزن اٹھا رہا تھا اور آپ نے اس پہ دو آدمی اپنے ایک اور آدمی کو بھی بٹھا دیا آپ تو مرانک گدا اتنا وزن ہی نہیں اٹھا سکتا تھا تو اب آپ پہ پورا زمان آئے گا صورت سمجھ میں آگئے تو وہ جو تقسیم تھی اس صورت میں تھی جبکہ گدا اس بوجھ کو آرام سے برداشت کر سکتا تھا تو اب مرانا پھر وہ تو برداشت کر سکتا تھا پھر بھی ہلاک ہوا تو چلو جتنی تعدی کی ہے اسی کے بقادر زمان لیکن اگر گدا بوجھ اٹھائی نہیں سکتا آپ خود بھی بیٹھ گئے ساتھ آپ نے وہ بجلی والے کو بھی بٹھا لیا تو اس صورت میں تو اب جبکہ آپ نے ہلاک کر دیا تو اب پورا قیمت پوری دینی پڑے گی یہ معنی ہے وَزَمِنَا اور زامین ہوگا مُسْتَاجِر بِئِ اِرْضَا فِي رَجُلِن کسی آدمی کو ار دفعہ یردی کو کے معنی پیچھے سوار کرنا کسی آدمی کو اپنے ساتھ پیچھے سوار کرنے پر ماہو اپنے ساتھ وَقَدْ ذَكَرَا رُقُوبَهُ اور اس حال میں کہ اس نے صرف اپنا سوار ہونے ذکر کیا تھا گدہ کرائے پر لیا تھا اور صرف اپنے سوار ہونے کو ذکر کیا تھا رُقُوبَهُ کے ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں اے رُقُوبَ الْمُسْتَاجِرِ یعنی مُسْتَاجِرِ نے اپنے سوار ہونے کا ذکر کیا تھا مِنْ غیرِ ذِكْرِ رَدِیفِ رَدِیف کہتے ہیں پیچھے سوار ہونے والا پیچھے سوار ہونے والے کے ذکر کیے بغیر یعنی اس کو ذکر نہیں کیا تھا تو اس صورت میں زامن ہوگا کتنا زامن ہوگا نصف قیمتی ہاں اس جانور کی نصف قیمت کا بلا اعتبار استقلی بوجھ کا اعتبار کیے بغیر بوجھ کا اعتبار نہیں کریں گے فَإِنَّ الْخَفِیفَ الْجَاهِلَ بِالْفُرُوسِيَّتِ اس لیے کہ کبھی کبھار کیا ہے ہلکا ہلکا آدمی ایسا ہلکا آدمی جو جاہل ہے گھڑ سواری سے جس کو گھڑ سواری نہیں آتی جاہل ہے اور ہے ہلکا پھل کا قَدْ يَكُونُ اَذَرَّ اَذَرَّ مِنَ السَّقِيلِ الْعَالِمِ بِهَا کبھی کبھار وہ زیادہ نقصان دینے والا ہوتا ہے ایسے سقیل آدمی سے الْعَالِمِ بِهَا اَعِبِالْفُرُوسِيَّتِ جو فروسیت یعنی گھڑ سواری کا جاننے والا ہوتا ہے سمجھ میں آیا ہلکا آدمی جو گھڑ سواری سے ناقواقف ہے وہ کبھی زیادہ نقصان دینے والا ہوتا ہے اس سقیل سے جو گھڑ سواری کو وہ جو سقیل بھی ہے لیکن گھڑ سواری کو جانتا ہے تو وہ نقصان نہیں پہنچاتا اتنا وَبِزْزَيَادَةِ عَلَى حَمْلٍ مَا زَادَ سِقْلَ اِنْ اَفَاقَتْ حَمْلَهَا وَإِلَّا قُلَّ قِيمَتِهَا صورت مسئلہ یہ بھئی آپ میرے سے گدہ لے گئے کہ آپ نے اس پر کیا چیز بوجھ لادنا ہے کتنا بوجھ لادنا ہے بھئی دس قفیز گندم میں نے اس پر لے کر جانے ہیں بھئی آپ نے کیا کہا مجھ تے دس قفیز گندم لے کر جانے ہیں لیکن آپ گئے آپ نے اس پر بیس قفیز گندم لاد دی اور پھر وہ کہتے ہیں بھئی اس بوجھ جتنا بوجھ زائد ہے اس کے بقدر زمان آئے گا اور کتنا بوجھ زائد تھا مالانا نصف بھئی نصف تو اجارت تھی اور اتنا ہی زائد تھا تو نصف زمان آ جائے گا بھئی نصف کیا رہے گا دس قفیز کی اجارت لی تھی تو دس زائد ہیں تو دونوں میں برابر کی نصفت ہو گئی تو نصف کب زمان آ جائے گا سمجھ میں آیا اور اگر بھئی آپ نے دس کے بڑے کتنے قفیز لادے پندرہ قفیز لادے اور گدہ ہلاک ہوا تو کتنے زائد ہیں پانچ کتنے زائد ہیں پانچ اور کتنے کی اجازت تھی دس کی تو دس کے اندر کتنے پانچ دو تو کل کتنے پانچ ہو گئے تین تین میں سے دو کی اجازت تھی ایک کی اجازت نہیں تھی کل کو تو کل قیمت کا تیسرا ہسرا کیا جائے گا زمان آئے گا کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ گدہ اتنے وزن کو اٹھا بھی سکتا تھا پندرہ یا بیس قفیز لادے اور گدہ اس وزن کو آرام سے اٹھا بھی سکتا تھا تو اس صورت میں حساب لگایا جائے گا اور زمان آئے گا لیکن اگر اتنا بوجھ لاد دیا گدہ آپ لے کر گئے تھے دس قفیز لادیں گے آپ نے اس پر پچاہ قفیز لاد دیئے کتنا تو وہ اٹھائی نہیں سکتا تھا اور اس کی وجہ سے حلاق ہوا تو اب سارے گدے کی قیمت دینی پڑے گی صورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَبِززیادتی عَلَى حَمْلٍ بھئی اور زامن ہوگا کس وجہ سے زیادہ کرنے کی وجہ سے عَلَى حَمْلٍ کس پر بوجھ پر بوجھ پر زیادہ کرنے کی وجہ سے بھی زامن ہوگا کتنا زامن بھئی کہتے مَازَادت سِقْلَا جو جو زائد ہو جائے اَتْسِقْلَا اس مقررہ بوجھ پر اس مذکورہ بوجھ پر جو تہشدہ بوجھ تھا اس پر جو زائد ہو جائے اس کا زامن ہوگا لیکن کب اِن اَفَاقَتْ حَمْلَهَا کہ جبکہ گدہ بھی کیا ہے اس کی طاقت اس سے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو وَإِلَّا اور اگر اٹھانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تو کل قیمت ہا تو زامن ہوگا اس قدے کے جانور کی ساری قیمت کا اَفَاقَتْ حَمْلٍ مَازَادَ زامن ہوگا زیادہ کرنے کی صورت میں بزیادتی آلا حمل بوجھ پر زیادتی کی صورت میں زامن ہوگا مَازَادَ اس کا جو زیادہ کیا اس نے اِن کانَ الْحَمْلُ بِحَيْسُ تُتِقُهُ حَذِهِ دَابَ اگر حمل اتنا تھا کہ طاقت رکھتا تھا یہ جانور اس کی وَإِلَّمْ يَقُنِ الْحَمْلُ كَذَالِكُ اور اگر بوجھ ایسا نہیں تھا یعنی جانور اس کی طاقت نہیں رکھتا تھا تو زامن ہوگا اس کی ساری قیمت کا قَعَتْ بِحَا بِذَرْبِهِ وَقَبْحِهِ جیسے کہ زامن ہوگا قَعَتْ بِحَا اَئِ قَعَتْ بِدَّابَتِ بِذَرْبِهِ آئِ بِذَرْبِल مُسْتَاجِرِی جیسے کہ جانور کا حلاق ہو جانا آئے بِذَرْبِ الْمُسْتَاجِرِی کس کی وجہ سے قَعَتْ بِحِ حَوَقَبْحِ حِی آئِ قَعَتْ بِالْمُسْتَاجِرِ قَعَتْ بَحَا قَعَتْ مِانَا ہے لگام کو سختی سے اپنی طرف کھینچنا لگام کو سختی سے اپنی طرف کھینچنا بھئی آپ میرے سے گدہ لے کر گئے تھے بھئی گدہ لے کر گئے تھے بھئی آپ نے بھئی گدے پر گدے کی پٹائی کی بھئی ایسی زبردست پٹائی کی کہ گدہ ہلاک ہوا تو اس صورت میں کیا ہوگا آپ پر زمان آئے گا یا اسی طرح آپ گدے پر سوار تھے آپ نے زور سے لگام کھینچی اس کا موہ پھٹ گیا والا نا سمجھ میں آیا تو اس صورت میں بھی آپ پر کیا آئے گا زمان آئے گا تو اوپر والے مسئلوں میں کیا ذکر ہوا تھا زامن ہوگا یہ بھی اسی کی طرح ہے جیسے کہ ان مسئلوں میں ذکات بھی ہا بھی ذر بھی جیسے کہ ہلاک ہو جانا اس جانور کا اس مستاجر کی ذر کی وجہ سے یا اس کا ہلاک ہو جانا اس کے لگام کھینچنی کی وجہ سے کسے کہتے ہیں ہلاک ہونے کو اور کبھ اللجام کا کیا معنی ہے جز بہو کی لا نفس ہی عنفن کھینچنا اس کو اپنی طرف عنفن سختی سے کھینچنا لگام کو اپنی طرف سختی سے یعنی معنی یہ ہے زمینہ بھی ہلاکی ڈاک باتی بھی سبب الزربی زامین ہوگا جانور کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے بھی سبب الزربی کس کے مارنے کی وجہ سے اور کبھل لجامی یا لگام کو کھینچنے کی صورت میں کل قیمتیہ اس کی سارے قیمت کا تو دیکھو اس کا سارے قیمت کا زامین ہوگا عیندہ بھی حنیفہ امام صاحب کے نزید وعیندہو ما اللہ صاحب بین کے نزید نئے زامین نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ زرب یا کبھن کیا ہو غیر متعارف ہو بچ جتنا لوگ عورت میں عموماً مارتے ہیں سمجھ میں آیا تو اتنی پٹائی کی گدے کی اور گدہ مرا تو اب تو مرا اس نے متعارف عام اسی پٹائی تو کرتے ہیں گدے کی اس میں تو ہلاکت والی کوئی وجہ نہیں اس صورت میں گدہ ہلاک ہو بھی جائے تو اس پر زمان نہیں کیونکہ اس نے کوئی تہاتی نہیں کی بیعوت میں اسی پٹائی کی جاتی ہے گدے کی یا لگام کھینچی لیکن اس نے عادت کے موافق کھینچی کوئی زیادہ لگام نہیں کھینچی تو اس صورت میں اس پر زمان لیکن اگر اس نے غیر متعارف طریقے سے یعنی حد اس سے تجاوز کر دیا تو اس صورت میں اس پر کیا آئے گا یہ صاحبین فرمارے یہ بیہا مولانا کتابت کے غلطی معلوم ہوتی ہے زائد لفظ لگتا ہے وَجِوَازِهَا اور تجاوز کر جانا بڑھ جانا پار کر لینا کس کا پار کر لینا اس جانور کا عم اس مقام کو اس توجی رس جس کے لیے اس کو کرائے پر لیا گیا تھا وَلَوْزَاهِبًا وَجَائِن اگرچہ جانے اور آنے کا ہو وَرَدْ دِحَا الَيْهِ اور اس کو واپس لٹانے سے بھئی ان سب مہاتف اسی پر ہو رہا ہے کہا اچھ بھی ہا بھئی صورت میں مسئلہ یہ آپ نے مجھ سے گدہ لیا کرائے پر بھئی آپ نے کہا بھئی میں نے اسلام آباد تک جانا ہے کہ آپ گئے اسلام آباد پہنچے آپ نے سوچا چلو یہ قریب ہی مری ہے مری کا بھی چکر لگائے آپ تجاوز کر گئے اس مقام سے جہاں کیلئے کرائے پر لیا تھا تو اس صورت میں مولانا چونکہ آپ تجاوز کر گئے ہیں اس حد سے اب گدہ ہلاک ہوا تو آپ پر کیا آئے گا زمان آئے گا اگرچہ آپ مری کا چکر لگا کے آگئے تھے اسلام آباد پہنچ کے گدے کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انترکار ہوا سمجھ میں آیا چاہے واپس پہنچا دیا تھا پھر مارا لیکن آپ نے چونکہ تعدی کی تھی لہٰذا اب آپ پر کیا آئے گا زمان آئے گا سمجھ میں آئے گا تو بعض علماء یہ مسئلہ ذکر کیا کہ جب اس مقام سے تجاوز کر جائے جس کے لئے قرائے پر جانور کو لیا تھا اور جانور اگر گدہ اس نے آنے جانے دونوں کے لئے لیا تھا آپ نے مجھ سے گدہ لیا تھا کہ سمجھ جانا ہے اور پھر واپس بھی آنا ہے اس صورت میں زمان نہیں آئے گا اس صورت میں زمان کیوں نہیں آئے گا یہ باگ علماء فرما رہے ہیں کہتے ہیں زمان صرف اس صورت میں آئے گا جب گدہ صرف جانے کے لئے لیا تھا جب جانے کے لئے لیا تھا تو جب اسلام آباد پہنچ گیا اب نفع پورا ہو گیا اب جو تجاوز کر رہے ہیں یہ تعدی ہے یہ کیا ہے تعدی ہے لہٰذا اب گدہ ہلاکو تو زمان آئے گا لیکن اگر کس نے آنے جانے دونوں کے لئے لیا تھا اب اسلام آباد پہنچا تو کیا اجارہ ابھی تام ہوا یا اجارہ تامنی ہوا بھی ابھی تو تامنی ابھی تو اس نے کیا کرنا ہے واپس آنا ہے لیکن واپس آنے سے پہلے یہ گیا اور آگے کبھی چکر لگا آیا جب آگے یہ نکل گیا تو اس نے تعدی کیا کہ تعدی یہ بعض علماء کی تقریر چاہ رہی ہے کہتے ہیں اس نے تعدی کی تو جب آگے نکل گیا تعدی ہے لیکن پھر اس مقام جب واپس آگیا پھر اسلام آباد آگیا مالنہ مری سے تو تعدی ختم ہو گئی تعدی کیا ہوئی ختم ہوئی اب واپس آیا اور گدہ ہلاک ہوا تو تعدی چونکہ ختم ہو چکی تھی لہذا اب اس پر زمان لیکن ماتین نے کیا بتلایا چاہے آنے جانے دونوں کے لئے ہو پھر بھی جب تجاوز کرے گا اور گدہ ہلاک ہوتا ہے تو اس پر کیا آئے گا زمانہ ہے اس لئے یہ مطن میں خیر لگائی اگرچہ آنے اور جانے دونوں کے لئے صورت سمجھ میں آئی بھئی علماء بعضوں نے کہا وہ دلیل پیش کرتے ہیں قیاس کرتے ہیں اس کو وضیات کے ساتھ امانت کے ساتھ کیسے وہ کہتے ہیں دیکھو میں نے آپ کے باست امانت رکھوائی ایک چیز میں نے کہا بھئی اس کو آپ نے اپنے گلبرگ والی کوٹھی میں رکھنا ہے آپ کے پاس امانت ہے آپ نے گلبرگ والی کوٹھی میں رکھی ہلاک ہو کیا آپ زمان آئے گا نہیں آئے گا لیکن آپ نے تعادی کی سمجھ میں آیا اور آپ نے اس کو اپنے ڈیفینس والی کوٹھی میں رکھ دیا تو اب آپ زامن بن گئے یا زامن نہیں بن گئے اگر وہاں جا یہ امانت ہلاک ہوئی تو زمان آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن آپ دو چار دن وہاں رکھی امانت کے اندر تعدی کرتا ہے اور پھر وہ تعدی سے رجوع کر لیتا ہے تو وہ تعدی کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے زمان آتا ہے لیکن زمان پھر کیا ہو جاتا ہے ختم ہوتا ہے اور وہ چیز پھر امانت بن جاتی ہے تو یہاں پر بھی اجارے پر چیز لی ہے اور اجارے کے اندر چیز کیا ہوتی ہے امانت ہوتی ہے تو یہاں پر بھی جب اس نے اس حد سے تجاوز کیا تو تاعتی کی زمان آیا لیکن جب اس حد سے واپس آ گیا تو تاعتی ختم ہو گیا زمان بھی ختم ہو گیا سمجھ میں آیا یہ کونسی صورت میں ہے جبکہ آنے اور جانے دونوں کے لئے ہو جانے کی صورت میں پھر تو وہ بھی کہتے ہیں کہ واقعی تاعتی ہے تجاوز کا رہاقت کیا ہو چکا ہے تام ہو چکا ہے نفع وصول ہو چکا ہے تو ماتن نے کہا نہیں بھئی چاہے آنے جانے دونوں کی صورت میں ہی کیا ہے زامن ہوگا یہ معنی ہے وَجِوَا دِحَا تو اس کے جوازی ہا اس کا آتا مولانا کا آت بھی ہا پر ہے اور جیسے کہ تجاوز کر جانا اس جانور کا کس جگہ سے ہم ما اس مقام سے اس کو جیدتی لئے ہی جس کے لئے اس کو قرائے پر لیا گیا تھا وَلَوْزَاہِبَا وَجَعِيَن جب اگرچہ جانے اور آنے دونوں کے لئے ہو بھئی وَرَدْ دِحَا الْيَحِ اور اس کو واپس لوٹانے سے بھئی آگے چل گیا تھا پھر لوٹا جیا پھر بھی کیا ہوگا زامن ہوگا قَوْلُهُ وَعَرَدْ دِحَا بھئی کہتے ہیں وَرَدْ دِحَا بِلْجَرِّ یہ بھی جر کے ساتھ ہے اَتْخُنَا لَا جِوَا دِحَا اس کا آتا بھی کس پر ہے جیواز پر ہے اَيَّذْ مَنُ بِجِوَا دِعْبَتِ یعنی زامن ہوگا جانور کو آگے لے جانے سے اَن مَوْزِعِن اُس مقام سے اس پوژی رَتِ لَيْهِ جس کے لئے قرائق پر لیا گیا تھا ثُم مَرَدْ دِحَا الَا ذَلِقَ الْمَوْزِعِ پھر اس جگہ واپس پہنچانے سے یعنی آگے گزرنے اور واپس پہنچانے سے پھر بھی کیا ہوگا زامن ہوگا وَإِمْقَانَ الْاستِجَارُ اُزَّاہِبًا وَجَائِن اگرچہ استجار کس لئے ہو جانے اور آنے دونوں کے لئے ہو وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا نَقْيَن اور یہ ماتن نے آنے جانے کی قید اس لئے لگائی کہ نفی کرنے کے لئے لِمَا قِيلَ وہ جو کہا گیا ہے کہ اِنَّهُ اِنَّمَا يَزْمَنُ کہ یہ شخص صرف زامن ہوگا اس صورت میں اِذَتَا جَرَحَا ذَاہِبًا فَقَد جب صرف کس لئے لیا ہو جانے کے لئے لیا ہو تو اس صورت میں ہوگا زامن بھئی جانے کی صورت نے لیا تھا تو اب اس نے تعدی کی ہے دوسری اگر آنے جانے دونوں کے لئے لیا تھا تو تعدی تو کی لیکن پھر اس تعدی سے کیا کر لیا رجوع ہو گیا تو زمان ختم تو اس صورت فقط لِأَنَّ الْإِجَارَةَ قَدْ انتحد الوصولِ الٰذَلِقَ الموزعِ اس لئے کہ اجارہ تو تحقیق پورا ہو گیا تھا جب وہ پہنچ گیا تھا اس مقام پر فَيَضْ مَنُ بِلْجِ وَازِعَنْهُ تو پس وہ زامن ہوگا اس جگہ سے گزرنے سے آگے آگے اس جگہ سے آگے گزرنے سے وہ زامن ہوگا وَأَمَّا اِذَا سَتَاجَ رَحَا ذَاہِبَا وَجَائِنْ یہ وہ بعض علماء کے اس قول ابھی تک چل رہے بھئی جس کے رد کے لئے مطن میں عبارت لائے تھے اور بقی یہ علماء فرماتے ہیں کہ جب عزت آجا رہا جب اس نے جانور کو لیا ذاہبہ وَجَائِنْ جانے اور آنے کے لئے فَجَاوَذَانْ ذَلِكَ الْمَوْضَعِ پھر وہ اس جگہ سے گزر گیا آگے سُمَّرَدْ دَحَائِلَهِ پھر واپس لے آیا اس جگہ کی طرف لائے ازمن ہو تو اس صورت میں زامن نہیں ہوگا قَلْ مُودَا اِذَا خَالَقَ سُمَّعَادَ جیسے کہ مُودَا وہ شخص جس سے وہاں مانت رکھوائی جائے جب وہ شرط کی مخالفت کرے سُمَّعَادَ پھر کیا کر لے لوٹا ہے اِلَ الْوِفَاقِ اِلَ الْمُوافَقَتِ کس کی طرف لوٹا ہے موافقت کی طرف لوٹا ہے یعنی اس شرط کے مطابق کر دے لیکن صحیح الزمان لیکن صحیح کیا ہے زمان آئے گا صحیح قول یہ ہے یا علامت صدر الشریعہ فرما رہے ہیں اقول و آگے اپنا قول بھی ذکر کرتے ہیں علامت صدر الشریعہ وہ کہتے ہیں بھئی وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں دیکھو کہ اگر وہ جانور آگے لے گیا تھا پھر واپس اس مقام پہ پہنچایا جہاں کی بات ہوئی تھی اور وہ جانور ہلاک ہوا وہ جانور کیا ہوا ہلاک ہوا تو غور کیا جائے اگر یقین ہے بھئی کہ جانور اس آگے لے جانے کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے تو زمان آئے گا اور اگر یقین ہے کہ آگے لے جانے کا اس میں کوئی دخل نہیں تو اس صورت میں زمان بھی نہیں آئے گا اقولو میں کہتا ہوں ان حلقت دعبت فی ذالک الموزعی اگر ہلاک ہو جائے جانور اس جگہ پر یعنی واپس لے آیا تھا اس جگہ پہ وہاں پر ہلاک ہوا بِسَبَبٍ ایسے سبب کی وجہ سے تایق قانا کہ اس کو یقین ہے بِعَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِجَوَازِهَا مَدْخَل بمانے دخل کے ہے مستر میمی ہے مولانا بِسَبَبٍ ایسے سبب کی وجہ سے تایق قانا کہ اس کو یقین ہے بِعَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِجَوَازِهَا ان ذالک الموزعی فی تحقو ہی ذالک السببی کہ کوئی دخل نہیں ہے اس جگہ جانور کے گزرنے کا ان ذالک الموزعی اس مقام سے فی تحقو ہی ذالک السببی اس سبب کے تحقو اس سبب کے پائے جانے میں یعنی حلاقت کے پائے جانے میں کوئی دخل نہیں ہے آگے گزر جانے کا تو یکتہ بِعَادَمِ الزَّمَانِ تو فتوہ کس کا پیا جائے گا آدمِ زمان کا کیونکہ اس آگے گزرنے کا کوئی دخل ہی نہیں ہے وَإِنْ حَلَقَتْ بِسَبَبٍ لَا تَيَقْقَنَ بِذَالِكَ اور اگر جانور حلاق ہوا ایسے سبب کی وجہ سے کہ اس کو یقین نہیں ہے اس بات کا اس بات کا یقین نہیں ہے بلکہ مدخلن بلکہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے اس لئے آگے لے جانے کا بھی دخل ہو تو یکتہ بِززمان تو فتوہ کس کا دیا جائے گا زمان کا سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی وَنَزْعِ سَرْجِ خِمَارِ مُقْتَرَوَئِ كَافِهِ مُطْلَقَوَا وَإِسْرَاجِهِ بِمَا لَا يُسْرَجُ بِمِسْلِهِ دُونَ مَا يُسْرَجُ بِمِسْلِهِ اچھا بھئی ایک ہے ایک ہے سرج جس کو اردو میں زین کہتے ہیں زین بھئی گھوڑے وغیرہ پر جو چمڑے کے جگہ اوپر بنای جاتی ہے بیٹھنے کے لئے بھئی اوپر باندھی جاتی ہے بیٹھنے کی جگہ اس پر بنی ہوتی ہے چمڑے کی بھئی اس کو کیا کہتے ہیں زین کہتے ہیں اور اسی طرح ایک ہے پالان بھئی پالان پالان جو ہے یہ کپڑا وغیرہ بہت چیزوں کا بنا ہوتا ہے اور کپڑے کے اندر بھئی کوئی نرم چیز روئی وغیرہ بھی بہت وقت دھری ہوتی ہے یا ساتھ اور چیزیں کچھ ملائی جاتی ہیں جس سے پورے جانور کی پشت کو ڈھاپ دیا جاتا ہے تاکہ اس پر وزن وغیرہ رکھا جائے تو جانور کو تکلیف کم ہو بھی سمجھ میں آیا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو بھئی اس لیے ڈالیت تو یہ کیا کہلاتا ہے پالان کہلاتا ہے پالان بھئی اب مسئلہ یہ بھئی کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھئی کسی جانور کو لیتا ہے قرائے پر اور اس پر زین لگی ہوئی ہے بھئی تو جانور قرائے پر لیا اور اس پر زین لگی ہوئی ہے یہ شخص اس پر سے زین اتار دیتا ہے اور اس پر پالان چڑھا دیتا ہے اور پھر بعد میں جانور حلاق ہوتا ہے تو اس پر کیا آئے گا زمان آئے گا بھئی زمان آئے گا اس لیے کہ اس نے اجازت کس چیز کی تھی زین کی اور زین کو اتار کر اس نے کیا لگا دیا اس پر پالان بھئی تو اب یہ زامن ہوگا بھئی چاہے اس جیسا پالان جانور پر اس جیسے جانور پر ڈالا جاتا ہو یا نہ ڈالا یہ نہیں دیکھا جائے گا بس لگی زین ہوئی تھی اور اس کو اتار کر پالان لگا دیا تو اب جانور حلاق ہوا تو کیا آئے گا زمان آئے گا جی ہاں اور اگر زین کے جو پہلے زین اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس کو اتار دیا اور اپنی زین اس پر لادلی بھئی اس پر لگا دی تو اب دیکھا جائے گا کہ اس قسم کی زین اس قسم کے جانور پر باندھی جاتی ہے یا نہیں باندھی جاتی اگر اس قسم کی زین ایسے جانور پر نہیں باندھی جاتی پھر تو زمان آئے گئی لیکن اگر اس جیسے زین کیا ہے اس جیسے جانور پر باندھی جاتی ہے وہ مالک والی زین اتاری اپنی زین لگائی اور اس قسم کی زین اس قسم کے جانور پر لگائی جاتی ہے اور پھر جانور بعد میں ہلاک ہوا تو کہتے ہیں اگر اس زین کا وزن اسی زین کے برابر ہوا تو پھر کوئی زمان نہیں بھئی کوئی تاہتی نہیں پائی گئی بھئی کیونکہ وہ بھی زین تھی یہ بھی زین ہے اور اس قسم کی زین جانور پہنائی جاتی ہے لیکن اگر اس زین کا وزن زیادہ ہوا تو پھر اس صورت میں جتنا وزن زیادہ ہوگا اس کے بقدر کیا جائے گا زمان آ جائے گا مالک کے زین اتارے اپنے زین لگائی اور اس قسم کی زین ایسے جانور پہ رکھی بھی جاتی ہے لیکن اس کا وزن اس سے کیا تھا زیادہ تھا تو جس قدر وزن زیادہ تھا اتنا زمانہ ہے گا مثلا بھئی وہ زین مثلا تھی نصف من کی بھئی جو اتاری اور یہ جو زین لگائی یہ پورے من کی ہے پورے من کی ہے تو بھئی اس صورت میں کتنا زائد ہوا نصف یعنی من پورا بن گیا وزن نصف کی تو اجازت تھی نصف زائد بوا تو نصف کیا جائے گا یعنی نصف قیمت جانور کی آ جائے گی اور اگر ایسی زین لگائی کہ اس قسم کی زین جانور پر لگائی ہی نہیں جاتی اس قسم کے جانور پر پھر جانور ہلاک ہوا تو اب پورے کیا ہے قیمت کا زمان آئے گا پورے گدے کی قیمت مثلا دے نہیں پڑے گی بھئی صورت سمجھ میں آئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ زین اور پالان ایک گوسرے کے مثل ہیں بھئی زین کا وہی حکم ہے جو پالان کا ہے بھئی لہذا اگر زین اتار دی تو پالان اوپر رکھ دیا تو اس صورت میں زمان نہیں آئے گا جبکہ اس قسم کا پالان اس قسم کے جانور پر رکھا جاتا ہو ہاں اگر اس قسم کا پالان اس قسم کے جانور پر نہ رکھا جاتا ہو پھر تو زمان آئے گا پورے جانور کی قیمت دینی پڑے گی لیکن اگر اس قسم کا پالان اس قسم کے جانور پر رکھا جاتا ہے تو پھر زمان نہیں آئے گا بشرتے کہ اس پالان کا وزن اس زین سے زیادہ نہ ہو ہاں اگر اس زین سے وزن میں زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں اس کے حساب کے بقدر کیا جائے گا زمان آ جائے گا اور زین کے اندر بھی اسی طرح ہے زین بھی اگر اس جیسے زین اس جیسے جانور کو پہنائی نہیں جاتی تو پھر تو پورے جانور کا زمان آئے گا اور اگر اس جیسے زین اس جیسے جانور پر پہنائی تو جاتی ہے لیکن پھر دیکھیں گے وزن زیادہ ہے تو اس کے بقادر زمان آئے گا وزن زیادہ نہیں تو زمان بھی جی تو کہتے ہیں وَنَّزْعِ تَرْجِ حِمَارِ مُقْتَرَى مُقْتَرَى ایک طرح کا معنی ہوتا ہے قرائے پر لینا مُقْتَرَى ایسا حِمَارِ مُقْتَرَى ایسا غدہ جس کو قرائے پر لیا گیا ہے سورہ سمجھیں وَنَّزْعِ اس کا عطف بھی مَا قَبَلْ مَتَنْ مَوَالَا قَعَتْ بِحَا قَعَتْ بِحَا پر اس کا عطف ہو رہا ہے جیسے پیچھے مسئلہ آپ نے پڑھا تھا جانور کی پٹائی کرنے سے جیسے کہ اس کا حلاق ہونا اس صورت میں کیایا کرتا تھا زمان تو ان صورتوں میں بھی زمان آئے گا یہ ساری وہی کاف کے تحت آرہی ہیں یہ ساری صورتیں وَقَنَّزْعِ جو ہو گئی بارت والا اور جیسے کہ اتارنا ہے بھئی سار جی حمار مقترہ قرائے پر لیے ہوئے جانور گدے کی زین کا وَعِقَافِ اور اس پر پالان کے ڈالنے کا تو جیسے کہ قرائے پر لیے ہوئے گدے کی زین کا اتارنا ہے اور اس پر پالان کا ڈالنا ہے مطلقاً چاہے اس جیسے پالان ڈالی جاتی ہو چاہے نہ ڈالی جاتی ہو مطلقاً اس صورتیں بھی زمان آئے گا وَإِسْرَاجِ اور اسی طرح بھئی اس کا عطف اِقَاف پر ہے اِقَاف کو اٹھاؤ اور اِسْرَاج کو لگا دو تو عبارت کیوں بن گئی پوری وَنَّزْعِ سَرْجِ حِمَارِ مُقْتَرَا وَإِسْرَاجِ بِمَا لَا يُسْرَجُ بِمِسْلِهِ اور اتارنا قرائے پر لیے ہوئے گدے کی زین کو اور اس کو زین اس پر ڈالنا بِمَا لَا يُسْرَجُ ایسی زین بِمَا لَا يُسْرَجُ کہ اس قسم کی زین نہیں ڈالی جاتی بِمَا لَا اور اس کو زین پہنانا بِمَا ایسی زین لا يُسْرَجُ بِمِسْلِهِ کہ اس قسم کی زین اسے پہنائی نہیں جاتی دونما يُسْرَجُ بِمِسْلِهِ نہ کہ ایسی زین کے پہنائی جاتی ہے اس کے مثل بھئی سمجھ میں آیا تو زامن ہوگا اگر زین اتار کر زین پہناتا ہے تو ایسی زین پہنانے کی صورت میں زامن ہوگا کہ اس جیسی زین نہیں پہنائی جاتی اور اگر اس قسم کے زین پہنائی جاتی ہے تو پھر زامن نہیں ہوگا یہ معنی ہے عبارت سمجھ میں آئی بھئی اگر کس نے کرائے پر لیا ایسا گدہ مسرجہ جس پہ زین لگی ہوئی تھی فنزاد سرجہ تو اس مستاجر نے اس زین کو اتار دیا وَعَوْقَفَهُ اور اس پر پالان جال دیا وَحَمَلَ عَلَيْهِ اور اس پر بوجھ لاتا فَحَلَقَ پس وہ گدہ حلاق ہو گیا زمینہ تو زامن ہوگا سوہن کان الْعِقَافُ برابر ہے کہ وہ پالان جو ہے مِمْمَا ایسے پالانوں میں سے ہو يُوْقَفُ حَدَ الْخِمَارُ بِمِسْلِهِ کہ جو ڈالے جاتے ہیں اس قسم گدوں پر اس قسم کے پالان اولا یا نہ ڈال اتاری زین ہے ڈالا پالان تو اب زمان آئے گا اس جیسے پالان اس پر ڈالے جاتے ہو یا نہ ڈالے جاتے ہو وَإِنَّ ذَحَسَرْجَ اور اگر زین کو اتارا وَحَدْ سَرَجَهُ بِسَرْجِنْ آخَرَ اور اس کو دوسری زین چڑھا پر پہنا دی فَإِنْ کَانَ حَاذَسَ اس پر دوسری زین ڈال دی فَإِنْ کَانَ حَاذَسَ پس یہ جو زین ہے اگر اس قسم کی زینوں میں سے ہوئی کہ پہنڈالی نہیں جاتی اس قسم کے گدوں پر اس قسم کی زینیں یزمن تو زامن ہوگا وَإِنْ کَانَ يُسْرَجُ بِمِسْلِهِ اور اگر ایسی زینیں ڈالی جاتی ہیں بھئی یسرَ جو بِمِسْلِهِ اس قسم کی زینیں اس پر ڈالی جاتی ہیں ایسے جانور پر لَا يَزْمَنُ تُزَامِن إِلَّا إِذَا كَانَ فِي الْوَزْنِ زَائِدًا عَلَى الْأَوَّلِ مگر اس صورت نے جبکہ یہ زین وزن کے اندر زائد ہو پہلی زین پر فَيَزْمَنُ بِحِسَابِهِ تو زامن ہوگا اسی کے حساب سے وَحَاذَا عِنْدَ عِنْدَ عَبِي حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ امامِ آزم وَحَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ کے نزدیک ہے وَعِنْدَهُمَا اِنْ عَوْقَفَهُ اور صاحبین کے نزدیک اگر اس پر پالان ڈالا بِقَابِن ایسا پالان یو کفو بِمِثْلِ ہی بھئی کہ اس قسم کا پالان جو ہے اس پر ڈالا جاتا ہے لَا يَزْمَنُ تو فِي زَامِن نہیں ہوگا إِلَّا إِذَا كَانَ زَائِدًا فِي الْوَزْنِ مگر اس صورت کے اندر کہ جب وہ پالان کیا ہو زائد ہو وزن کے اندر عَلَسْتَر جِلَّذِي نَزَعَهُ اس زین سے جس پر اس نے اتارا ہے فَيَزْمَنُ بِقَدْرِ زِعَادَتِ تو یہ زامن ہوگا اب زیادتی کے بقضر بھئی جس نے زیادتی ہے اس کے بقضر زمان آئے گا خلاصہ بحث یہ ہوا مالانا مثلاً ایک شخص نے قرائے پر ایک گدہ لیا ایک جانور لیا اس پر زین لگی ہوئی تھی اس نے اس زین کو اتارا اور اس کی جگہ پالان رکھ دیا مالانا تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک مطلقاً پالان رکھنے کی صورت میں زمان اس پر آئے گا چاہے پالان اس جیسے جانور پر اس جیسے جانور پر ایسا پالان ڈالا جاتا ہو یا نہ ڈالا جاتا ہو چاہے پالان کا وزن اس زین کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو ہر صورت میں کیا آئے گا اس پر زمان آئے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ پالان بھی کس کی طرح ہے زین کی طرح ہے اگر یہ پالان ایسا ہے کہ اس قسم کے جانوروں پر ایسا پالان ڈالا جاتا ہے تو پھر اور اس پالان کا وزن بھی اسی زین کے برابر ہے تو اس پر زمان نہیں لیکن اگر اس پالان کا وزن زین سے زیادہ ہوا تو اسی کے حساب سے اس پر کیا جائے گا زمان آ جائے گا ہاں اگر یہ ایسا پالان ہے کہ ایسے جانوروں پر ایسا پالان نہیں ڈالا جاتا تو اب کیا آئے گا پورے جانور کا زمان آئے گا سمجھ میں آیا اور دوسری صورت یہ تھی کہ زین ایک شخص نے زین کے سمجھ گدہ لیا اور زین اتار کر اپنی زین لگا دی سیمام صاحب فرماتے ہیں اور صاحبین بھی یہی فرماتے ہیں کہ زین کی صورت میں اگر اس زین ایسی ہے کہ اس قسم کی زین ایسے جانوروں پر نہیں ڈالی جاتی پھر تو سارے جانور کا زمان آئے گا اور اگر ایسی زین ہے کہ یہ ایسے جانور پر اس قسم کی زین ڈالی جاتی ہے تو اگر یہ زین وزن میں اسی زین کے برابر ہوئی پھر تو کوئی زمان نہیں کیونکہ ایسی زین تو ایسے جانوروں پر ڈالی جاتی ہے تو تعدی نہیں لیکن اگر اس دوسری زین کا وزن اس پہلی زین سے زیادہ ہے تو پھر اس میں بھی زمان آئے تھا اور جتنا اس کا تب اسی پر ہے اور جیسے کہ چلنا ہے بوجھ اٹھانے وار صورت مسئلہ یہ بھئی آپ نے ایک آدمی کو بھئی سے کہا کہ یہ جو بوجھ ہے مولانا یہ گندم ہے بھئی ایک بوری گندم اس کو آپ نے فلا مقام پر پہنچانا ہے لیکن اس راستے سے جانا ایک راستہ یا اس پر ایک ایک پر بھی ڈاکے وغیرہ کا خطرہ نہیں ہے نہ کوئی اور خطرہ ہے جی تو برابر ہوئے لیکن اگر بھئی دونوں راستے کیا ہوئے مختلف ہوئے مثلا ایک راستہ ایسا ہے اس پر خطرہ نہیں ہے داکے وغیرہ اس پر زیادہ نہیں پڑھتے اور دوسرا راستہ ایسا ہے جس میں ڈاکے پڑھتے ہیں یا والانا جنگلی جانوروں کا خوف ہے وہاں پر بھئی تو اس صورت کے اندر ایسے راستے پر جب وہ سامان لے گیا تو وہ زامن ہوگا اگر وہ سامان ہلاک ہوا تو اس پر کیا جائے گا زمان آ جائے گا یا والانا دونوں راستوں میں فرق نہیں ہے خوف کے اعتبار وغیرہ سے بلکہ ایک راستہ ایسا ہے جو سنسان ہوتا ہے اور ایک راستہ ایسا ہے جس پر لوگ جس کو استعمال کرتے ہیں آپ نے ایسا راستہ بتلایا تھا جس پر لوگ چلتے ہیں جب کہ وہ ایسے یا والانا آپ نے اس کو کہا تھا کہ خوشکی کے راستے یہاں سے وہاں تک پہنچانا وہ بحری راستے کشتے وغیرہ کے ذریعے سامان وہاں تک لے کر جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اس پر کیا آئے گا وہ زامن ہو گئے یعنی اگر مال وہ سامان ہلاک ہوا تو اس کو زمان دینا پڑے گا لیکن اگر اس نے اس مقام تک سامان پہنچا دیا تو پہنچانے کے بعد اب چونکہ مقصود حاصل ہو گیا مقصد کیا تھا آپ کا کہ یہ سامان اس مقام تک پہنچ جائے تو جب مقصد حاصل ہو گیا تو اب اس کو عجرت دینی پڑے کیا دینی پڑے گی عجرت دینی پڑے گی سورة سمجھ میں آئی تو ساری وہ سورتیں چل رہی ہیں جن میں زمان آتا ہے تو انہی میں سے ایک کیا ہے وہ سلوک الحمال اور چلنا حمال کا بوجھ اٹھانے والے کا طریقا ایسے راستے پر غیر ما عین المالک جو غیر ہے علاوہ ہے اس کے جس کو متعین کیا تھا مالک نے مالک نے جو متعین کیا تھا اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر وہ سامان لے کر چلتا ہے اور حال یہ ہے مالانہ کہ وہ دونوں راستے بھی کیا ہیں مختلف ہیں مختلف ہیں دوسرے سے ایک میں خوف ہے ایک پر لوگ نہیں چلتے پہلے جو بینے بتلایا تھا اس پر تو لوگ چلتے ہیں جس پر یہ سامان لے کر گیا اس پر لوگ نہیں چلتے اس کو لے کر گیا کس کے اندر سمندر میں سمندر کے راستے اس صورت میں بھی کیا آئے گا زمان والی صورت وں اس کے لئے عجر ہوگا جب وہ سامان پہنچا دے حمال کے لئے بھئی بوجھ لانے والے کے لئے عجرت ہوگی ان ساری اوپر والی مذکور صورتوں میں اگر وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا حصول مقصود وہ وجہ مقصود کے حاصل ہو جانے مقصود تو یہ تھا کہ سامان منزل پہنچے اور وہ حاصل ہو تو اب عجرت دینی پڑے گی رتبت ہو نہیں رتبت ہونا چاہیے یہ لفظ کتابت کی غلطی ہے صورت مثلا یہ میں نے ایک شخص کو زمین کرائے پر دی عجرت پر دی اس کے اندر گندم کاشت کر لو ایک شخص نے مجھ سے زمین لی گندم کو کاشت کرنے کے لئے لیکن اس کے اندر اس نے رتبہ کاشت کر دی بھئی وہ ایسا درخ پودہ رتبہ آپ نے پڑا ایسا پودہ جس کو کٹا نہیں جاتا اتارا نہیں جاتا بلکہ ہر سال پھل پھول پھول وغیرہ پھول وغیرہ پتے اسے جو ضرورت ہوتی وہ اتارے جاتے اور اگلے سال پھر دوبارہ پھول اور پتے لگتے ہیں تو وہ لگا رہتا زمین میں جو اس نے گندم کی کاشت کے لئے لی تھی زمین اور اس میں رتبہ کاشت کر دی تو اس صورت میں کیا اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں کہتے ہیں بھئی اس صورت میں دیکھا جائے گا زمین کو نقصان کو زمین کو کتنا نقصان ہوا ہے تو زمین کا جتنا نقصان ہوا ہے اس پر زمان آ جائے گا کیا جائے گا لیکن آپ اس کو کرایا اس سے نہیں لیا جائے گا کرایا نہیں بھئی تو چنانچہ اس کے وجہ سے دیکھا جائے گا زمین کو کتنا نقصان ہوا ہے اس نقصان کے بقدر اس پر کیا آ جائے گا زمان آ جائے گا لیکن اب اس سے زمین کا کرایا نہیں لیا جائے گا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جب اس نے معاہدے کی خلاق ورزی کی تو غاصب بن گیا کیا بن گیا اور جس نے اجرس پر لیا زمین کو گندم کاشت کرنے کیلئے فضار رتبہ تان تو اس نے پھر رتبہ اس کے اندر کاشت کر دی زمین ما ناقص تو زامین ہوگا اس مقدار کا جو اتنی مقدار جو کم ہوئی زامین ہوگا جو نقصان آیا زمین میں بلا آجر بغیر زامین ہوگا اس کا جو ناقص ہوئی ہے جتنی وہ زمین ناقص ہوئی ہے بلا آجر بغیر بغیر اجرت کے یعنی اسے کرایا نہیں ملے گا کیوں بہلی انہ سارا غاسب بن اس لئے کہ وہ غاسب بن کیا ہے اس میں زمان آتا ہے کرایا نہیں آتا صورت مسئلہ یہ بھئی ایک ہے قمیس بھئی قمیس جیسے پہنے جاتی ہے اسی طرح قدیم زمانے میں قبا کہلاتی تھی مولانا قمیس کے اوپر پہنے جاتا تھا یہ بھی قمیس کے مثل تھا اور اس کو درمیان میں یعنی کمر کے پاس باندھا جاتا تھا بھئی سمجھ میں آیا باندھ لیتے تھے درمیان سے اس کو قبا کہتے تھے ایک شخص نے درزی کو کپڑے دیئے اس سے قمیس سی دو اس نے اس سے قبا سی دی اس صورت میں مستاجر کو اختیار ہے قمیس والے کو سلوانی تھی لیکن اس نے کیا سی دی قبا سی دی لہذا اس کا کپڑا خراب ہوا ضائع گیا تو اس سے کیا لے لے زمہ کا قبا کو چھوڑ دے اور کپڑے کے جو قیمت ہے وہ اسے وصول کر لے یا دوسری صورت یہ ہے کہ قبا ہی اس سے لے لے اور اس کا عجر مثل دے دی یعنی اس جیسے قبا کا جو جو عجرت ہوا کرتی ہے وہ اس کو دے دے لیکن وہ عجرت اس مقررہ عجرت سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے مثل میں نے کپڑا دیا تھا اور عجرت تہہ ہوئی تھی دس درہم اور اس نے کیا سی لیا کبا سی لی اب مجھے اختیار ہے چاہے تو میں کپڑا اس کے پاس رہے نہیں تو بھئی اب اپنے پاس رکھو مجھے میرے کپڑے کی خیمت دے دو مجھے اختیار ہے خیمت بھی لے سکتا ہوں اور دوسری صورت یہ کہ میں چاہوں تو اس سے قبا لے لیتا ہوں اور قبا کی جو عجرت بنتی ہے بنوانے کی سلائی وہ اس کو دے دوں گا لیکن یہ سلائی اس مقررہ اجرت کتنی مقرر ہوئی تھی دس درہم اس مقررہ اجرت یعنی دس درہم سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے سمجھ میں آیا ہاں اگر اس سے زیادہ ہے مثلا بھئی عجر مثل مثل قبا کا ہے تو اب میں پندرہ نہیں دوں گا بلکہ وہ دس جو ہیں اس سے زائد نہیں دی جائیں گے تو دس ہی اس کو میں دے دوں گا تو زائد ساقط ہو گئے سورت سمجھ میں آگئی بھئی ومن دفار صوب بھئی جس نے حوالے کیا کپڑا کسی درزی کے لئے خیتہ کمیسن تاکہ اس کے لئے کمیس سیدھے فخات ہو قبان اس نے اس کی قبع سیدھی زم من قیمت صوب تو اختیار ہے کپڑے والے کو اس کو اختیار ہے زم من قیمت صوب بھئی کہ اس درزی کو زامن بنا دے کپڑے کی قیمت کا اخض قبع عجر مثل یا قبع لے بجر مثل زائد نہیں کیا جائے گا علامہ سمیہ اس پر جس کو ذکر کیا گیا تھے یعنی مقرر کیا گیا تھے یعنی مسمع پر لئنہ لا یزاد علی المسمع عندنا فی اجارة الفاسدت واللہ عالم اس لئے کہ زیادہ نہیں کیا جاتا مذکورہ پر مقررہ پر ہمارے نزدیک اجارہ فاسدہ کے اندر بیت واللہ عالم بس اللہ عالم بحقیقت الکلام